بچپن میں ایک روپے کی پتنگ کے پیچھے دو کلیومیٹر دو تک بھاگتی تھے نہ جانے کتنی چھوٹے لگتی تھی اور وہ پتنگ بھی ہمیں بہت دوڑاتی تھی آج پتا چلتا ہے دراصل وہ پتنگ نہیں تھی ایک چیلنج تھا خوشوں کو حاصل کرنے کا خوشوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے کیونکہ خوشیاں دکانوں میں تو نہیں ملتی شاید یہی زندگی ہے جب بچپن تھا تو جوانے ایک خواب لگتا تھا جب جوان ہوئے تو بچپنے خوبصورت یاد بن گیا جب گھر میں رہتے تھے آزادی بہت اچھے لگتی تھی آج آزادی ملی ہے پھر بھی گھر جانے کو جی چاہتا ہے کبھی ہوتل میں جانا برگر پیزا کھانا پسند تھا آج گھر پر زانا اور ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھانا بہت پسند آتا ہے اس کل میں جن کے ساتھ جھگرتے تھے آج ان کو ہی انٹرنیٹ پہ تلاش کرتے رہتے ہیں خوشے کس میں ہوتی ہے یہ پتا آت چلا بچپن کیا تھا اس کا احساس آج ہوا کاش تبدل کر سکتے ہم زندگی کے پچھلے سال کاش جی سکتے ہم زندگی پھر سے ایک بار جب ہم اپنی ٹی شٹ میں ہاتھ چھپا کر لوگوں سے کہا کرتے تھے دیکھو جادو سے میں نے اپنے ہاتھ غائب کر لیے جب ہمارے پاس چار رنگوں والا پن ہوا کرتا تھا اور سب کے بٹن کو ایک ہی ساتھ دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے جب ہم دروازے کے پیچھے چھپا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی آئے تو اسے دھرا سکے جب آنکھ بند کر کے سونے کا ڈراما کرتے تھے تاکہ کوئی ہمیں گود میں اٹھا کر بستر تک لے جائے سمجھا کرتے تھے کہ یہ چاند ہماری سینگل کے پیچھے پیچھے کیوں چلا آتا ہے ہلکے بینچ کو اس خوف سے نہیں کھاتے تھے تاکہ ہمارے پیٹ میں درخت نہ بن جائے سچ بچپن میں سوستے تھے کہ ہم بڑے کیوں نہیں ہو رہے اور اب سوستے ہیں کہ ہم بڑے وہ کیوں گئے یہ دولت بھی لے لو یہ شورت بھی لے لو بھلے چھلو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغش کی کشتی وہ بارش کا پانی یہ دولت بھی لے لو یہ شورت بھی لے لو بھلے چھلو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو وہ بچپن کا ساون وہ کاغش کی کشتی وہ بارش کا پانی موسیقی موسیقی موسیقی